ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ مرادہ بادی بریانی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے ہم بنائیں گے گھر میں بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے اور یہ پرفیکٹ بن کر تیار ہوگا اس بریانی کو بنانے کے لیے بہت کم چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں مرادہ بادی بریانی بنانے کے لیے میں نے سوا کے جی چکن لیا ہے چکن کے پیسز کو میڈین سائز میں کٹوانا ہے میں اس کا بڑا پیس کرنا ہے اور نہ چھوٹا اور اب اس میں ہم کچھ مسالے آٹ کریں گے تو 3 ٹیبل اسپون میں نے اس میں جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے چونکہ یہ سوا کے جی چکن ہے اور اب ساتھ میں اس میں ہڑی مرچ ڈالنا ہے میں نے دس سے بارہ ہڑی مرچ لیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ ایک آڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہمیں سواف لینا ہے اور سواف کو باریک دردرہ پیس لینا ہے یہ میں نے 2 ٹیبل اسپون ڈالا ہے اور ساتھ میں اب اس میں ڈالنا ہے سابوت دھنیا کو دردرہ پیس کر کے اس کا پاوڈر بنانا ہے اور یہ ہمیں 2 ٹیبل اسپون یوز کرنا ہے سابوت دھنیا کو پیس کے اور سابوت سواف کو پیس کر کے ہمیں اس میں ڈالنا ہے جس سے اس کا ذائقہ بہت ہی بڑھ جائے گا ساتھ میں میں نے نمک یوز کیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ ایکارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور پھر میں نے اس میں سو گرام کے قریب دہی ڈالا ہے اور اب کچھ گڑم مسالے ایڈ کرنے ہیں سابود گڑم مسالوں میں لینا ہے ایک بڑی لائچی پاک سے چھوٹی لائچی لانگ جاویتری دالچینی ون ٹیبل سپون کالی مرچ سابود کالی مرچ لینی ہے سابود زیرہ لینا ہے اور دو اسٹار لینا ہے سارے مسالوں کو چکن میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اسے دس سے پندرہ منٹ تک کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اب میں نے ایک کجی باسمتی رائس لی ہے اسے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اسے پانی میں بھیگو کر رکھ دینا ہے مرادہ بادی بریانی بنانے کے لیے میں نے اس طرح کا بڑا سا برطن لیا ہے اور اس میں دو میڈیم سائز کی پیاز کو میں نے براؤن کر لی ہے اور اسے نکال کر ایک سائٹ رکھ لیا ہے پیاز کو میں نے ریفائن وائل میں فرائی کیا تھا یہ جو فرائی کی ہوئی پیاز ہے اسے ہم بریانی کی گارنیشنگ میں یوز کریں گے اور یہ جو برطن میں تیل ہے یہ تقریباً دو سو گرام کے قریب ہے تو اسی میں ہمیں یہ چکن ڈال دینا ہے جسے میں نے دس سے پندرہ منٹ تک میری نیشن میں ڈالا ہے اور تیل اچھا گڑم ہونا چاہیے اس میں دو تیج پتہ بھی ایڈ کر لینا ہے اور اب ہمیں چکن کو دس سے بارہ منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ کوک کرنا ہے چکن کو جو ہم نے دہی میں میری نیشن کیا تھا تو اس میں دہی کا بھی پانی چھوٹے گا اور چکن اپنا پانی بھی ریلیز کرے گا تو اسی پانی میں ہمیں چکن کو کوک کرنا ہے تو پہلے پانچ منٹ اسے ہم ڈھک کر کے کوک کریں گے چکن کو کوک ہوتے ہوئے آلماسٹ پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں تو ایک بار ہمیں چیک کر لینا ہے چکن کوک ہوا یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اور چکن کے پیسز اس طرح سے ہونے لگے ہیں یہ آلماسٹ کوک ہو چکا ہے اور اب ہمیں اسے اتنا بھوننا ہے تاکہ اس کا پانی اچھے سے خسک ہو جائے اور اسے زیادہ چلانا بھی نہیں ہے ورنہ چکن کے پیسز ٹوٹنے لگیں گے اس طرح سے اسے الگ الگ کر کے چلانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن میں پانی کم ہونے لگا ہے دھیرے دھیرے اس کا پانی خوسک ہونے لگا ہے اور دھیرے دھیرے اس کا تیل اوپر تیرنے لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا پانی almost خوسک ہو چکا ہے اب اس میں جو بچا ہے وہ تیل ہے اور چکن کی گریوی ہے تو اس ٹائم پہ ہمیں اس میں پانی ایڈ کرنا ہے جس میں ہم چاول کک کریں گے پانی اس میں اتنا ایڈ کیجئے کہ جب آپ چاول کک کریں تو چاول کے ڈبل پانی ہو اور چاول اس میں اچھے سے کک ہو جائے چاول گیلا بھی نہ ہو اور نہ چاول کڑا ہو تو اسے ہم ڈھک لیں گے اور ڈھک کر بوائل ہونے دیں گے یہ دیکھئے پانی اچھے سے بوائل ہونے لگا ہے تو اس ٹائم پہ اب اس میں ہم چاول ایڈ کریں گے اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ یخنی بریانی بنا رہے ہو یا مرادہ بادی بریانی بنا رہے ہو تو آپ نے جتنا چکن یوز کیا ہے اس سے کم چاول کا یوز ہوگا اگر آپ ایک کیجی چکن یوز کر رہے ہو تو سات سو پچاس گرام چاول ہی یوز ہوگا اگر آپ کو ایک کیجی چاول کی بریانی بنانی ہے تو پھر آپ کو سوہ کیجی چکن کا یوز کرنا ہوگا اس میزرمنٹ سے جب آپ بریانی بنائیں گے تو یخنی بریانی یا مرادہ بادی بریانی پرفیکٹ بن کر تیار ہوگی پانی کی کوئنٹیٹی آپ کو اچھے سے چیک کر لینی ہے جب آپ پانی ڈالیں تو اس میں چکن اور چاول اچھے سے ڈوبے ہونے چاہیے جتنا چکن ہے اور چاول ہے اس سے اوپر پانی ہونا چاہیے اور اب اس میں ہمیں نمک ڈال لینا ہے اور اب اسے ڈھک کر کے پہلے دس سے بارہ منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلم پہ اسے کوک کرنا ہے دس سے بارہ منٹ ہو جانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چاول 50% تک کوک ہو جائیں گے اور پانی بھی آدھا ہو جائے گا اور اب اس ٹائم پہ گیس کی فلم ہمیں میڈیم ٹو لو کرنی ہے اور پھر اسے ہمیں پانچ منٹ تک ڈھک کر کوک کرنا ہے جس سے پانی اچھے سے خسک ہونے لگے گا آلموسٹ پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ایک بار ہمیں پھر سے چیک کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس چاول کے اندر بابلز بن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چاول کے اندر اب 25% ہی پانی رہ گیا ہے زیادہ تر پانی خسک ہو چکا ہے تو بس ایک بار اسے اور ہمیں مکس کر لینا ہے اور اب اس میں ہمیں کیوڑا وارٹر ڈالنا ہے یا فوڈ ایسنس ڈالنا ہے جو بھی آپ کے پاس ہے وہ ڈال لیجئے اور اسی ٹائم پہ آپ باری کٹ کیا ہوا ہڑا دھنیا اور پودینے کے پتے بھی ڈال سکتے ہیں فرنس مرادہ بادی بریانی کی اپنی ہی خسبو ہوتی ہے اپنا ہی ایک فلیور ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو صوف اور دھنیا ڈالتا ہے اس کا ایک الگ سا ٹیسٹ آتا ہے اور اب اس میں ہم ہرے مرچ کی اچار ڈال لیں گے یہ اپسنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا مرادہ بادی بریانی میں اور ایک بات اور فرنس کہ جب آپ چکن میں چاول ڈال لیے ہو اور اسے کوک کر رہے ہو تو اسے زیادہ چلانا نہیں ہوتا ہے ورنہ اس کا چاول ٹوٹ جائے گا تو بس اب اس میں ہمیں دیسی گھی ڈال لینا ہے دیسی گھی بھی اپسنل ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ ریفائنڈ وال کا یوز کر سکتے ہیں مگر مجھے پرسنلی بریانی میں دیسی گھی بہت ہی پسند ہے بس اب ایک بار ہلکے ہاتھوں سے اسے ہمیں مکس کر لینا ہے تاکہ ہڑی مرچ کے اچار کا فلیور نیچے تک چلا جائے اور دیسی گھی کا بھی فلیور نیچے تک چلا جائے اور پھر اسے ہمیں دم پہ رکھ دینا ہے پانس سے دس منٹ تک کے لیے اور اب ہمیں بریانی کی گارنیشنگ کرنی ہے تو اس میں میں نے تھوڑا فوڈ کلر ڈالا ہے ویسے مرادہ بادی بریانی میں فوڈ کلر نہیں ڈالتا یہ اپسنل ہے پھر اس کے اوپر ہم ڈال لیں گے تلی ہوئی پیاس اور یہ دیکھئے فرنس پرفیکٹ مرادہ بادی بریانی لگ رہا ہے نا دیکھنے میں تو اب اسے ہمیں دم پہ رکھنا ہے تو اس کے ڈھککن پہ اس طرح سے موٹا کپڑا لگا دینا ہے اور پھر لو فلیم پہ پانس سے سات منٹ تک دم دینا ہے اس کو بریانی کو دم پہ رکھے ہوئے آلماسٹ دس منٹ ہو چکے ہیں تو ایک بار میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں کتنا پرفیکٹ مرادہ بادی بریانی بن کر تیار ہوا ہے اور یہ دیکھئے فرنس اس کے چاول کتنے کھلے ہیں چاول بلکل بھی آپس میں نہیں چپکے ہیں اور نہ ٹوٹے ہیں پرفیکٹ مری بریانی بن کر تیار ہوئی ہے اور فرنس آپ بھی اسی طرح سے ایک ایک ٹپس فالو کریں گے تو آپ کے بھی یہ مرادہ بادی بریانی پرفیکٹ بن کر تیار ہوگی اور یہ دیکھئے فرنس بہترین اور لا جواب مرادہ بادی بریانی بن کر ہماری تیار ہو چکی ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا چاٹ مسالہ چھرک دیں اور پھر دیکھیں اس کا ذائقہ کتنا بڑھ جائے گا تو فرنس میری اس ریسپی کو آپ ایک بار ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے ملتے ہیں ہم آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک آپ اپنے خیال رکھئے